اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی آج ایک بہتی زبردست اور خاص وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جمعہ کا ایک بہتی خاص وظیفہ ہے خاص عمل ہے جو شخص اس عمل کو کرے گا اللہ رب العزت اس کی دولت اور رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں گے اس کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے بزرگان دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو جمعہ رات کی رات اور جمعہ کی رات میں کرے گا اللہ رب العزت اس کو غیب سے دولتیں عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت اس کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے اس کی عقل بھی دنگ رہ جائیں گی کہ اس کے پاس اتنی دولت آئیں گی اتنی نعمتیں اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے کہ وہ خود حیران و پریشان ہوگا کہ یہ دولت آ کہاں سے رہی ہے جمعہ کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے جمعہ کا بہت ہی خاص عمل ہے جو شخص اس عمل کو کرے گا اور مسلسل اس کو جاری رکھے گا یعنی کہ ہر جمعہ رات کی رات اور ہر جمعہ کی رات میں جو شخص اس عمل کو کرے گا اللہ رب العزت اس کو بے پناہ دولت نوازیں گے بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے اس کو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمل کیا ہے جو لوگ اپنے رزق کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے پیسے آتے ہیں لیکن رکھتے نہیں کاروبار کرتے ہیں لیکن کاروبار چلتا نہیں ہے اسی طریقے سے کاروبار میں گھاٹا ہوتے رہتا ہے نقصان ہوتے رہتا ہے خسارہ کا شکار ہوتے رہتے ہیں تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ اس عمل کو جس وقت کریں گے آپ کو اسی وقت سے فائدہ ہونا شروع ہوگا اور آپ کے رزق میں بے انتہا برکتے ہوں گی بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العزت آپ کو نوازیں گے بزرگان دین نے بہتی خاصی وظیفہ بتایا ہے بہتی فضیلت والا یہ وظیفہ بتایا ہے خاص طور سے جو شخص جمعہ کی دن اس عمل کو کرے گا اللہ رب العزت اس کو دولت سے بھی نوازیں گے اور نہ صرف دولت سے نوازیں گے بلکہ جو دولت اس کو نوازیں گے یا جو کام وہ کرے گا اس عمل کی برکت سے آئندہ بھی اس کے کاروبار یا دولت میں اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا آپ کارخانہ اگر چلاتے ہیں یا اسی طریقے سے دفتر میں جاتے ہیں آفس میں جاتے ہیں آپ کا اپنا تجارت ہے یا بجنس آپ کرتے ہیں تو کسی بھی کام میں جانے سے پہلے اس عمل کو پڑھیں یا اسی طریقے سے جمعہ رات کے شب اور جمعہ کی شب میں پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھرپور فائدہ ہونے والا ہے وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیسے پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کس وقت پڑھنا ہے تو یاد رکھیے گا اس اسم مبارک کو انیس ہزار مرتبہ پڑھیں آپ اس اسم مبارک کو جمعہ کی رات اور جمعہ کی جمعہ کی رات دونوں ملا کر انیس ہزار مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق اور دولت میں بے شمار برکتیں ہوں گی اور اکابرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اس عمل کو جاری رکھے گا یعنی کہ ہر جمعہ رات اور جمعہ کی رات میں جو شخص اس وظیفے کو انیس ہزار مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو غیب سے دولت عطا فرمائیں گے اور اس کی رزق میں بے شمار برکتیں ہوں گی اکابرین نے لکھا ہے کہ اس کو رزق کہاں کہاں سے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے کہ اس کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی اس کو دیکھ کر اسی طریقے سے جو شخص یا غنی کو عشاء کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ اور فجر کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ پڑھے گا روزانہ یعنی کہ روزانہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ سو مرتبہ یا غنی کا ورد کرے گا اللہ رب العزت اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں ہونے دیں گے اس کے رزق میں بہت زیادہ وساطیں ہوں گی بے شمار برکتیں ہوں گی پیسوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی دولت اس کے پاس بے انتہا ہوگی اور جو شخص کاروباری ہیں تجارتی ہیں جن کا آفیس ہے کارخانہ ہے فیکٹری ہے دفتر ہے وہ اپنے کارخانے کو دفتر کو آفیس کو یا اسی طریقے سے اپنی دکان کو کھولنے سے پہلے ستر مرتبہ یا غنی پڑھیں اس کے بعد اپنی دکان کھولیں انشاءاللہ العزیز کبھی ان کے کاروبار میں ان کی دولت میں ان کے رزق میں کبھی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ان کو نقصان کا کبھی ڈر ہوگا ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو